حلیم شیخ عادل صاحب کہتے ہیں کہ وزیر آزم کی کرسی بہت گرم ہے کہ وزیر آزم کی کرسی بڑی گرم ہے جو اس پہ بیٹھے گا وہ جل جائے گا بات یہ ہے کہ کرسی گرم اتنی کیوں کر دی بھائی انہوں نے کام ایسا کر دیا بھائی یہ نہ کھا سکتے ہیں نہ سوپ سکتے ہیں اب نہیں کر سکتے یہ ہے یہ اب نہیں باہ سکتے سارا پنجاب جن کے سر پہ آگیا ہے عمام جتنی بھی ہماری پنجاب کی ہے ان کے حق میں نہیں ہے اس ٹائم نہیں ان کو بیٹھنا چاہیے زاہر اب جلیل ہونا ہے تو بیٹھنا چاہیے بیٹھیں گے تو صحیح پیچھے سے آرڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کا زور ہے بیٹھیں گے تو صحیح اب ان کے لئے چیلنجنگ ہے یہ اس کو کس طرح ہیڈل کرتے ہیں کیوں اے زمیر نہیں آنا لوگاں تھا زمیر مار گیا ہے زمیر بالکل فوت ہو گیا اور انہوں نے فوت ہو جنا چاہیدہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراد وکی المشہور سترا ناظرین حلیم شیخ عادل صاحب کہتے ہیں کہ وزیر آزم کی کرسی بہت گرم ہے بجلی بھری ہے میرے انگے انگے میں جو مجھے چھولے گا وہ جل جائے گا لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم کی کرسی بڑی گرم ہے جو اس پر بیٹھے گا وہ جل جائے گا بات یہ ہے کہ کرسی گرم اتنی کیوں کرتی بھائی کہ جو بیٹھے گا وہ جل جائے گا آئیے وہ ہم سے بات کرتے ہیں کتنی گرم کرسی کیوں ہو گئی ہے کیا کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں حلیم عادل صاحب کہتے ہیں جی وزیر آزم کی کرسی بڑی گرم ہے جو اس پر بیٹھے گا وہ جل جائے گا کیوں جلے گا جی اس لیے جلے گا کہ مہنگائی نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا اور لوگ جل رہے ہیں اس وقت اتنا جل رہے ہیں کہ روٹی کھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور ڈال تک بندہ نہیں کھا سکتا اور میڈیسن کی قیمتیں اتنی ہائی ہو گئی ہیں کہ جو عوام ہے جو پبلک ہے وہ جل رہی ہے اور جب وہ جلے گی تو کرسی بھی جلے گی جو اس پر بیٹھے گا وہ بھی جلے گا یعنی ایسی کرسی بسیر آزم کی جب پہلے شکون ملتا سی بہنگی اب نہیں ہے اب نہیں ہے اب یہ اگر ریلیف نہیں ملے گا تو سال دو سال بیس ختم اس سے زیادہ نہیں ہے کیا پیغام ہے جو بیٹھے گا بسیر آزم کی کرسی پہ کہ عوام کو ریلیف دو مہنگائی کام کرو بیجلی کے پیل گیس کے پیل کام کرو تو پھر یہ تھنڈی ہو جائے گی ہوگا یہ جل جائے گی اصل میں بہت صرف یہ ہے کہ جو ہمارے خان صاحب بہنا انہیں کام میں ایسا کر دیا ہوا ہے یہ نہ کھا سکتے ہیں نہ سوپ سکتے ہیں بہت صرف یہ ہے یہ آپ نہیں باگ سکتے ہیں مرانگان کام ہی ایسا کر دیا ہوا ہے انہیں خان صاحب نے اور کہنے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے ہمارے خان کے سامنے کڑے ہونے کی آئے آئے perimeter اس لئے انہیں کرسی گرم لگ رہی ہے کرسی گرم لگ رہی ہے ان کو باشریں یہ Credit یعنی خان صاحب کا سامنے کھڑے ہونے ان کی اقواد نہیں ہے ان کی دلداب نہیں ہے کہ ہمارے خان صاحب پر پہازکے پہ چڑے ہوجانے باہت صرف یہ ہے اس اس طرق ہے وہ Security جم ہیں یہ کہ내 گرم ہوگی ہو... یہ آگے آگے، دکھئے گا ہوتا ہے گرم صرف یہ ہے بیٹھے گا وہ جل جائے گا خان صاحب نے گام ایسا کر دیا ہوگا ہے سارے گئے تھے نا ان کے باس یہ ہاتھ ملا لوا ہاتھ نہیں ملایا ہونے نرکہ بچہ ہے نا یہاں پاہ رہا ہے کتری اللہ کام نہیں نہ ہوا کہ یہ خراب ہوگی تو باہر باگ گیاں یہ گام ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ چکر ہو گیا باز روی ہے باز روی ہے باز روی ہے جا پہ گام ہے ان کو پیٹھے یا نہ پیٹھے پرسی میں اب بائجن یہ جان ان کی جان دوڑ لگتی ہیں وہاں دکھر دوڑ لگا لیں یہ اکھیر یہ اس کنجے میں انہوں نے آنے ہی آنا ہے جی یہ تھوڑی چیلنجنگ ہو گئی ہے حکومت اب اور بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں سارا پنجاب جن کے سر پہ آ گیا ہے عمام جتنی بھی ہماری پنجاب کی ہیں ان کے حق میں نہیں ہے اس طرح نہیں ہے تو دیکھیں لیٹسی کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ آئے ہیں تو کورسی دنی گرم کی ہو گئی ہے کورسی گرم اس بھی ہو گیا ہے کہ وہ جو میڈم آگے بیٹھیں ہیں ان کے ویعے سے کورسی ذرا گرم ہو گئی ہے اور جو چوری کا وہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ رہی ہے وزیراعظم کی کرسی پہ تو نہیں وہ ایکسپیڈینس نہیں ہے اور وہ کیپی بل بھی نہیں ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز سے ہمارے کیا بات کریں کہ وہ نہیں وزیراعظم کی کرسی جو گرم کر دی ہے ہتنی آن جی کہہ رہے ہیں جو چل جائے گا بیٹھتے ہیں کہ تو پہلک ہی نہ کیوں نہیں وہ مریم کے بیٹھنے سے ہو گئی ہے کیا پیغام ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے نہیں ان کو بیٹھنا چاہیے زاخر اب ضلیل ہونا تو بیٹھنا چاہیے اس وجہ سے مہنگائی دن با دن باڑی ہے اس وجہ سے ہو گئی ہے وہ بیچارے کیا کریں گے بیٹھنا چاہیے کیوں نہیں بیٹھیں گے جس کو کرسی ملتی ہے وہ چھوڑتا تو نہیں بیٹھنا چاہیے کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے کچھ بھی ہے کوشش کریں اللہ تعالی بہتر کرے گا وہ بیسکلی وہ تذیہ کر رہے ہیں کہ آگے آئی ایم ایف کے پروگرام بڑے سخت قسم کے ہیں اس کو مل کو کس طرح کریں گے وہ آگے سے بجلی سب چیزیں مہنگی ہونی ہے وہ کہہ رہا ہے جو بھی اس پر بیٹھے گا پھر وہ گرم کرے گا اس سوالے سے وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کو ہم ٹھائی ہو چاہیے تو پیپل پارٹی نے بھی تو کہ ہم بھوٹ دے دیں کہ ہم بیٹھیں گے نہیں بازار تلی لیں گے جگے گو 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 نن پتہ لکی کہ کہ اسی بھی گرم ہو جانگے تلو ایک ہی نہیں نہیں تنبا دیں یہ یہ ہی باغ ہے ہم ہم نون لیک بازگے کیا وہ بازگے ہم زرداری کو پتہ تھا کہ گرم ہے اس نے کے اوٹ دے دیں گے مجھ مگر گرم تمہیں کار دیں گے ہے کیا پرگام ہے ان کے لیے کورسی گرم ہے بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھیں گے تو سایی پیچھے سے آرڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کا زور ہے بیٹھیں گے تو سایی اب ان کے لیے چیلنجنگ ہے یہ اس کو کس طرح ہیڈل کرتے ہیں یہ ملک کو کس طرح آگے سے اگر کرسی کا چیلنج مل گیا ہے چیلنج مل میں دیکھیں گا کرتے ہیں خود کردیں خوبارل ہوتے ہیں اب عام ٹھگرم ہی ہے عام ٹھگرم ہی ہے اگر کھا دے مجھے لیکن جو کمرا نہیں لیکشنا سکرین تے دنیا دےنا دا نامیٹ جاوے میری از ذاتی خواہش ہے دل دی میں ہر نماز ہے بعد دعای کوئی کرنا یا اللہ انہوں موت دے اللہ کیا کرنی نہیں چاہی دی میں کرنا کیوں اے زمیر نہیں آنا لوگاں تھا زمیر مار گیا ہے زمیر دلکل فوت ہو گیا اور انہوں فوت ہو جانا چاہی دا انہوں نے بارے تسی میں گل کرنا میں گل کرنا میں دی زبان پلیت ہو جائے گی انہوں نے پہلی فرسا چلتا ہے بہت خوبصورت باتیں بس بس یعنی عوام دیکھ لیں کتنی دکھی ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اندر سے میں یہ میرا مسکریہ چینل ہے لیکن ان کی باتیں سن کے میرے بھی دل کو دھچکا لگا ہے کہ کتنے کے اندر سے دکھی ہوں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ سن رہے ہیں نا ہمارے ہمارا کام آپ تک یہ پہنچانا ہے بات لیکن یہ کچھ بیان ہیوں آگیا ہے حلیم عادل صاحب کا کہ زیر آزم کی کرسی اتنی گرم ہے جو اس پہ بیٹھے گا وہ چل جائے گا میں کہتا ہوں یہ اللہ اس طرح کا جلائے دوبارہ نظر نہ ہیں مر جائے ہیں مرنے سے پہنگو کا بات نہیں ہے ساری سیٹیں چھوڑ دے ہیں اللہ ان کو موت دے دے کل مر گیاں سارے یہ میرا انٹرویو آپ چلا دیں کہ میں ان کی موت کی دعا کر رہا ہوں اور میرے بات لفظ کوئی نہیں ہے ان کے لئے گرم نہیں عمران خان بیٹھ جائے صحیح ہو جائے آرے کیا بات مران خان بیٹھے گا صحیح ہو جائے اچھا جی وہ کیوں جی مران خان بیٹھے گا تو صحیح ہو جائے وہ صحیح بات کرتا ہے یہ سارے جہب ہم اپنی پردے نہ تے لہے صحیح کا لہے اصل کا لہوے کرسی دے بیگے وہ گرم کر رہے ہیں آن جانگے اس لئے گرم لگ رہی ہے آن جانگے خانسہ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا بارال جی کمال خوبصورت بات انہوں نے کی ہے اور یہ عوام کی آواز ہے جو ہم نے آپ کو سنا دی ہے ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ عوام کی آواز آپ تک پہنچا دی جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ خانسہ بگر کرسی پہ بیٹھیں گے تو کرسی بلکل ٹھیک ہو جائے گی بارال ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ہوگا ہمیں اس سے کوئی لینہ دینے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو سانا آپ کے چہرے کے آنسو چھوڑانا ہستے رہے مسکرات رہیں ہستی والی زندگی گزاریں کبھی کسی کی دلوزاری مت کیجئے گا عزت ہے عزل ہے محبت بانٹیں اور محبت حاصل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے مسکرات چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمیٹس کرتے ہیں اور گھینٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سترہ آپ کے ساتھ ہے وٹسپ چینل بھی ہم نے پنایا اسے بھی فالو کیجئے گا اللہ حافظ